اسلام علیکم خواتین و حضرات کہ جدو جہد اور قوموں کی ترقی کس طرح سے وجود میں آتی ہے اور محنت کا کیا صلاح ملتا ہے گجرانوالا میں ایک صاحب تھے ہندو خاندان سے ان کا تعلق تھا اور یہ جو آج پرائم منسٹر پوائنٹ ہوئے ہیں یوکے کے رشی سونک he is the first پرائم منسٹر who is non-white and ہندو community person رشی سونک کے جو دادا تھے رمداس سونک وہ گجرانوالا کے رہائشی تھے گجرانوالا جو پاکستان کا شہر ہے اور پنجاب کا ایک بڑا اہم لویجن ہے اس کے رہائشی تھے 1937 میں رمداس سونک گجرانوالا سے ہجرت کر کے افریقہ کے ایک ملکینیا میں چلے گئے اور وہاں کو 20-25 سال کلرک کے طور پر کام کرتے رہے رمداس سونک اور اس کی فیملی وہاں سے 1960 میں یوکے میں چلی گئی اور وہاں پھر 1980 میں رشی سونک کی پیدائش ہوئی رشی سونک کے والد جنرل پریکٹیشنر تھے ڈاکٹر تھے اور اس کی والدہ فارماسیس تھی رشی سونک کی ایک بڑی دلچسپ چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ رشی جب سٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں پڑھتے تھے تو اس دوران وہ ایک ہوتل میں بیٹر کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں وہی پہ ان کی اپنی جو اس ٹائم ان کے میسیز ہیں ان سے شادی ہوئی ان کا تعلق ہندوستان کے ایک عرب پتی خاندان سے ہے ایک بزنس مین ہے ہندوستان کے جو ان کا نام ہے اکشتہ مرتے یہ ہندوستان کی ایک فیملی ہے بہت عرب پتی ان کی بیٹی سے پھر ان کی شادی ہوئی اور رشی سونک آج اپنی سٹرگل کے بعد اس ٹائم یوکے کے پرائم منسٹر کا ٹائٹل حاصل کرنے میں کام دیا ہوئی جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طرح محنت اور کس طرح سٹرگل اور پرسسٹنس انسان کو کامیابی تک لے جاتی ہے نائنٹین تھرٹی سیون میں شاید رمضا سونک نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا پوتا ٹھیک جو دوسری نسل ہوتی ہے انسان کی اس میں وہ جناب دنیا کے ایک بڑے اہم ملک کا پرائم منسٹر بن جائے گا ہمارے ہاں یہاں آپ نوجوانوں سے پوچھیں اکثر نوجوانوں سے آپ بات کریں اکثر یہ ہوتا ہے یہ چیز میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی آپ بھی اس کو نوٹ کریں میں نے آج ہی آؤٹڈور میں ایک بیس پچیس سال کا لڑکا تھا اس کا میں نے ایگزائمینیشن کیا اس کا کوئی مسئلہ تھا بون کا تو جوڑوں کا مسئلہ تھا میں نے ایگزائمینیشن کے بعد اسے پوچھا میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں بڑا خوبصورت تھا دیکھنے میں موبائل بڑا اچھا اس کے پاس تھا بڑا مہنگا تو مجھے کہتا ہے سر میں کچھ بھی نہیں کرتا اور آئی وز شاک کہ یہاں آپ نوجوانوں کو کسی بھی جگہ کام کرنے کا کہیں کوئی چھوٹی موٹا بزنس کرنے کا کہیں کسی شاپ پہ کام کرنے کو کہیں کسی جگہ پہ تو وہ فوری طور پہ سٹیٹس کانشنس ہو جاتے ہیں اور فوری طور پہ کہتے ہیں یار ہمارا اتنا بڑا خاندان ہے اور ہم یہ کام کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں محنت جو ہے قدرت اسے ہی صلح دیتی ہے جو یکسوئی کے ساتھ محنت کرتا ہے اور اپنی منزل پہ اور اپنی ٹارگٹ پہ نظر رکھتا ہے یہاں سے باہر جا کر تو آپ کام کرنے کو بڑی عزت سمجھتے ہیں اپنے ملک کے اندر آپ کام نہیں کرتے اپنے ملک کے اندر آپ محنت نہیں کرتے باہر بھی بلکہ اب تو بڑا ٹرینڈ ہے جو نوجوان جاتے ہیں وہ بڑی بڑی بیلڈنگز کے سامنے بڑی بڑی گاڑیوں کے سامنے ٹک ٹاک بنا کے تو جناب وہ پیچھے وہ صدو موسے والا جات کے گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں تو آج آپ دیکھیں کہ ایک کلرک کا پوتا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا کتنی بڑی خبر ہے میں اس کو دیکھتا رہا ویکی پیڈیا پہ آپ جائیں رشیس ہونے کی آپ ہسٹری پڑھیں آپ کو بڑا مزا آئے گا تو یہ دنیا میں محنت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پانگریچولیشن اور تینکیو سو مچ فور واشنگ آور ویڈیو آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ